کسان ساتھوں سبھی کسان بندو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دھان میں اچھے سے اچھا جادہ سے جادہ پیداوار مل سکے جادہ پیداوار پانے کے لیے ہم بہت طرح کے اپائے کرتے ہیں ہم طرح طرح سے کھادو کرسنمال کرتے ہیں کچھ گروت پرموٹر ڈالتے ہیں کچھ این پی کے ڈالتے ہیں جس سے کئی بار اچھا پیداوار مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک کسان ساتھی جس کے بعد میں چرچہ بہت ہی کم ہی ہوتی ہے لیکن اس کا کام سب سے جادہ رہتا ہے آج ہم بات کریں گے پوٹر آس کھاد کے بارے میں کسان ساتھیو اگر آپ چاہتے ہیں دھان میں اچھی پیداوار ملے تو آپ کو پوٹر آس تکو کی پورتی بھی کسان ساتھیو کرنا پڑے گا جیسے ان پی کے میں کیا ہوتا ہے نائٹروجن فارس فورس اور پوٹر آس یہ تین تکو ہوتے ہیں اب پولے کا جو مکہ تکو ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے نائٹروجن فارس فورس اور پوٹر آس ہی ہوتا ہے تو ہم نائٹروجن تو ڈال دیتے ہیں یوڈیا ڈال دیتے ہیں یا پھر ڈی اے پی بھی ڈال دیتے ہیں تو اس میں بھی نائٹروجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں تو اس میں فارس فورس بھی مل جاتے ہیں یا پھر ایس ایس پی ڈال کے بھی فارس فورس کی پورتی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان پی کے ڈال کے بھی فارس فورس کی پورتی کر سکتے ہیں اب یہاں پر کسان ساتھوں ہم تو ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ یودیا ڈال دیتے ہیں لیکن ہم پوٹاس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں پوٹاس نہ ڈال کے بھی آپ اپنے پیر پر خود ہی کلاری مارتے ہیں کیونکہ بینہ پوٹاس ڈالے کبھی بھی اچھا اتپادن نہیں مل پائے گا ویسے تو ہمیسہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں مٹی کی جانچ کروانے کے بعد ہی کھادو کا استعمال کرنا چاہیے بہت حد تک یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیسہ مٹی کی جانچ کروانے کے حساب صحیح کھادو کا استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو صحیح سے ایک پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری مٹی میں سب سے زیادہ کن تتوں کی کمی ہے لیکن اگر مال دیجئے آپ پوٹاس جو ہے کسان تتوں اگر آپ مٹی کی جانچ نہیں کروا پاتے ہیں تو یہاں پہ پوٹاس آپ کو عوض سے ڈالنا ہوتا ہے پوٹاس ڈالنے سے ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ جو کمی ہو رہی ہو پوٹاس تتوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم پوٹاس کھاد کے بارے میں سمپون جان کریں کہ کب اس کا استعمال کرنے سے آپ کو زیادہ لاب ملے گا اس سمبند میں دینے والے ہیں کسان بھائیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں پوٹاس کب ہمیں دینا ہوتا ہے یہاں پہ ہم جو ماترہ آپ کو کھاد کی بتائیں گے ایک اکڑ کھیت کی بتائیں گے اور یہاں پہ ہم ایم او پی پوٹاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسان بھائیو تو یہاں پہ پوٹاس آپ کو ڈالنا ہوتا ہے دھان کی پسند میں دو بار ویسے بہت سے کسان ساتھی ایک بار ڈال کے بھی ملے کام چلا لیتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ ایک بار میں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ پوٹاس کا ایک بار میں بھی پیجور کر سکتے ہیں لیکن اچھا رہے گا کہ اگر آپ پوٹاس کا استعمال دو بار کریں اب کب کرنا ہے کتنی ماترہ میں کرنا ہے اس کے اوپر چلیے بستار سے جانتے ہیں کسان ساتھیو ویسے پوٹاس اگر آپ کے بعد ایک بار ڈالنا چاہتے ہیں تو لپائی کے سمجھے یا پھر ایک سبتہ کی اندر سمپور ماترہ آپ کو ڈال لینے چاہیے یہاں پہ میں نے بولا کہ پوٹاس آپ کو دو بار ڈالنا ہے جس سے اچھا لاب ملے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم پوٹاس کی ماترہ جان لیتے ہیں اپنے قسم اپنی ورائٹی کے حساب سے پوٹاس کی ماترہ بھی آپ کو کم جادہ کر لینے ہیں ایک اکڑ کھیت میں پوٹاس تیس سے لے کے چالیس کلو کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے اب جو قسم میں تھوڑا بہت جلدی ہی تیار ہو جاتی ہے اس میں آپ کو پچیس کے جی پوٹاس ڈال کے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں تو ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ پچیس سے لے کے چالیس کلو پوٹاس پر سے اکڑ کے حساب تک آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اب پچیس کلو بہت جلدی تیار ہونے والی قسموں میں ڈالنا ہے ایسے ایسے آپ کو سمجھ کے حساب سے جو ہے ماترہ بڑھا لینی ہے مالی جی کوئی قسم جو ہے وہ آپ کی سو دن میں تیار ہو جاتی ہے تو اس میں پچیس کلو ڈال لیجئے ایک سو دس دن میں تیار ہو جاتی ہے تیس کلو ڈال لیجئے ایک سو بیس دن میں تیار ہوتی ہے پینتیس کلو ڈال لیجئے ایک سو تیس چالیس دن میں تیار ہوتی ہے تو آپ چالیس کلو کے حساب سے ڈال لیجئے تو مرضی اپنے قسموں کے حساب سے ماترہ جو ہے وہ کم زیادہ کر دینا ہے جو بلائٹیا جلدی تیار ہوتی ہے اس میں خاد ہمیں کم ہی دینا چاہیے اور جو بلائٹیا دیر میں تیار ہوتی ہے اس میں کم دن کی اپیچھا میں تھوڑا زیادہ خادوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ماترہ تو آپ کو بتا دی کہ پچیس سے لے کے اور چالیس کلو تک پوٹاس دھان کی پسند میں ایک اکڑ کھیت میں آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ کبھل ایک بار ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روپائی کے سمیں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ دو بار استعمال کرتے ہیں تو جیدہ لاو ملتا ہے تو دو بار آپ کو کم ڈالنا ہے دو بار میں پہلی بار آپ کو ڈالنا ہے روپائی کے سمیں اور دوسری بار آپ کو ڈالنا ہے چالیس دن کے آس پاس چالیس مہنٹالیس یا پچار دن تک تو یہاں پہ آپ کو آدھی مہترہ روپائی کے سمیں ڈال دینی ہے آدھی مہترہ آپ کو ڈالنی ہے چالیس یا پہتالیس یا پچار دن تک تو مان لیجے کوئی براتی بہت جلدی تیار ہوتی ہے آپ اس میں پچیس کلو پوٹاس ڈالیں گے تو ساڑھے بارہ کلو روپائی کے سمیں ڈال لیں گے اور ساڑھے بارہ کلو آپ ڈال لیں گے چالیس دن پہ جو کہ اس میں جلدی تیار ہوتی ہے اس میں کھات بھی آپ کو تھوڑا جلدی ہی ڈالنا چاہیے اب یہاں پہ ایک بات کا دھیان یہ بھی رکھنا ہے کسان ساتھی ہو کہ آپ پوٹاس یا تو روپائی کے سمیں ڈال سکتے ہیں آپ یہ روپائی کے ایک سبتہ یا دہ دن کے اندر تک ڈال سکتے ہیں اب ہمارے بہت سارے ایسے بھی کسان ساتھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ایک بار بھی پوٹاس کا استعمال نہیں کیا ہے ان کی دھیان کی فصل ابھی پچیس تیس یا چالیس دن کے آس پاس مطلب بیس سے لے کے چالیس دن کے بیچ کی فصل ہے ابھی تک آپ نے ایک بار بھی پوٹاس کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ لگ بھگ بیس پچیس کلو پوٹاس ڈال کے بھی کام چلا سکتے ہیں مالی جید نہ ڈال پائے ہوں تو اس عوضہ میں آپ بیس یا پچیس کلو پوٹاس ڈالیں گے تو بھی تھوڑا سا کام چل جائے گا لیکن آپ کو دو بھاگوں میں ڈالنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا روپائی کے سامنے آدھی معطرہ اور آدھی معطرہ چالیس پینٹالیس یا پچیس دن پر مالی جید کوئی بڑاکتی دیر میں تیار ہوتی ہے تو اس میں روپائی کے سامنے آپ کو ڈالنا ہے بیس کلو کے آس پاس پوٹاس اور اس کے بعد میں پھر سے چالیس یا پینٹالیس یا پچیس دن تک آپ کو لگ بھر پھر سے بیس کلو پوٹاس ڈالنا ہوتا ہے مالی پچیس دن کی اندر دھان کی فصل میں سب ہی ہم دانے دار کھار ڈال لیں گے چاہے پوٹاس ہو چاہے یوڈیا ہو اب انتیم پوٹاس جب آپ ڈالنا ہے تو اس میں آپ کو یوڈیا بھی تیس سے چالیس کلو ملاکت ڈال لینا چاہیے جس سے اچھا لاب ملے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سمپون جانکری آپ کو بتا لی کہ پوٹاس کا استعمال کب کرنا ہے کتنی ماطرہ میں کرنا ہے اور ایک اکڑ میں کتنا پوٹاس ڈالنا ہے تو اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے نیچے آپ کمنٹ کریے ہم کمنٹ کے مادم سے آپ کے سب ہی سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوسط جرور کریں گے اگر ویڈیو میری پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اگر میرے ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کے مادم سے ہمیں یہ جرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند کیوں نہیں آتی ہے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل پہ بنے رہیے اس آر جے کھیسی چننل کو سسکرائب کریں دانے بعد